یہ 29 میں ہے یقین جانے بزاروں کے اندر مت جائیں موبائل فون بند کر دیں یہ عیر کی رات فتنوں کی بدکاریوں کی فہاشیوں کی رات ہے بزاروں میں نہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ایمان لے کہ دنیا کی بدترین جگہیں بزار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین جگہ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بزاروں میں نہ جائیں اس رات اللہ کا کہہ نازل ہوتا ہے رحم نازل نہیں ہوتا لڑکے لڑکیاں ٹیلی فون موبائل کھل جاتے ہیں آن ہو جاتی ای میلیں فیس بک کے اکاؤنٹ کھل جاتے ہیں ہر چیز کھل جاتی اب شرابیں بدماشیاں عورتیں ہائر کر لو یہ کر لو وہ کر لو سب کام شروع عورتیں راتوں کو نکل آتی لڑکے لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں لڑکیوں کو بے غیرت باپ بغیرت بھائی جو لڑکیوں کو گھروں سے نکالتے ہیں دیوز کو جنت کی خوشپو نہیں آئے گی نبی نے فرمایا جو اپنی بیٹی ماں بہن کو ان راتوں کے اور ایونٹس کے اوپر لے کر نکلتا ہے نا یہ عورتیں بھی سن لیں خبردار کوئی عورت مت مطالبہ کرے کہ مجھے آپ کہیں گمانے نہیں لے کر جاتے ہیں آج کا دن تو لے کر جائیں آج کے دن جانا ہے بی بی تیرے لیے حرام ہو گیا تیرے لیے حرام ہو گیا آج کے دن جانا جس دن توافیہ اور کنجریاں اور رنڈیاں مزاروں میں نکل آئے اس دن شریف عورت گھر میں بند رہے اس کا کام ہی نہیں یہ توافیہ ہیں ننگی ہو جائیں گی قیامت کے دن ورنہ مجمع کے اندر تو بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی نبی علیہ السلام نے کہا لہار کے پاس آدمی بیٹھے گا تو وہ اس کو کیا کرے گا چنگاریاں اڑیں گی تو اس کا دامن جلا کے راک کر دے گا نبی اور خوشبودار کے پاس نبی نے کہا بیٹھے گا خوشبودار ہو جائے گا مطر ہو جائے گا اس رات آپ کو میں تنبی کرتا ہوں اور دھراتا ہوں میں صرف نبی کے جگہ پر بیٹھ کے ڈراتا ہوں پتہ نہیں یہی میری بکشش کا سبب بن جائی سا پتہ نہیں میں قیامت کے دن اللہ مجھے اسی وجہ سے چھوڑ دے بجات لوگوں کو ہماری سچی باتیں بتاتا تھا میں آپ کو انظار کرتا ہوں اور میں آپ کو ڈراتا ہوں اور اتاک اللہ اللہ کے نام پر آپ کو کہتا ہوں ڈر جاؤ میں پھر کہتا ہوں اتاک اللہ اتاک اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اس سے پہلے کے عذاب تمہارے گھرہ تک پہن جائیں اللہ کہتا ڈر جاؤ مسلمانوں درنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کے مقدر سور گئے میری باتیں عمل کر لیں آپ یقین رکھیں آپ قیامت کے دن مجھے ڈھونتے پھریں گے کبھی کاشف کہاں گیا اس سے ہمیں تھوڑا بتایا تھا اسے جمعہ دو بجے کے بجائے چار بجے ختم کرتا ہمیں بتاتا رہتا ہمارے دل شما تو روشن ہوتی تو اپنے آپ کو غنیمت جانے جو آپ میرے پاس یہاں آکر بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالی آپ کو شب قدر عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کے روزے قبول فرمائے آپ کا قیام رمضان قبول فرمائے قیام شب قدر قبول فرمائے قرآن مجید پڑھنا قبول فرمائے آپ کے دیئے گئے صدقال کو قبول فرمائے آپ کی نسلوں اور آپ کے بزرگوں کی سب کی سب مغفر فرما دے چشم پوشی کرے صرف نظر کرے آپ کے گناہوں سے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن جن کو ہم جانتے نہیں جانتے سب گناہوں کو تباہ کر کے ختم کر کے اس کی جگہ نیکنیاں لکھ دے اللہ تعالی ہماری ہمارے قیامت میں رسوا نہ کیجئے ہو میرے مالک ہماری بی بیوں کو رسوا نہ کیجئے ہو مالک ان عورتوں پر رحم کر لے میرے مالک ان کو اپنی باندھیوں میں لکھ لے میرے مالک اپنی لونڈیوں میں لکھ لے میرے مالک ہم کو غلامہ میں لکھ لے اللہ مغفر لے بائینا و امہ ہاتھنا اللہ ہماری جتی پشتی جتنے دادے پر دادے گزرے سب کو معاف فرما ہماری دادیاں پر دادیاں نانیاں پر نانیاں سب کو معاف فرما ہمارے ماموں اور خالاؤں اور ہماری پھپیوں چاچاؤں کو معاف فرما یا اللہ خاندان کو معاف فرما امت مسلمہ کو معاف فرما اللہ کل مومن عورتیں مومن مرد مسلم عورتیں مسلم عورتوں کو معاف فرما روزے رکھوں کو معاف فرما دے اللہ دیئے ہوئے ہاتھوں سے دیا ان ہاتھوں کو قبول فرما لے پتہ نہیں حرام کی کمائیاں تھی پتہ نہیں حلال کی کمائیاں تھی میرے رب تیرے آگے ہاتھ جو اڑتے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ حرام آ رہا ہے حلال تیری راہ میں دے دیا اللہ اس کو حلال سمجھ کے قبول و منظور فرما اللہ تیری شان شان ہم کوئی چیز تیری شان شان نہیں پیش کر سکے پڑ چان بورا تین ڈبا ٹوٹا پھوٹا قبول و منظور فرما اپنی بارگاہ کے اندر ہمارے دیئے گئے صدقوں کو ایسے پال جیسے تُو نے خود کہا کہ میں بچھلے کو پالتا ہوں اور اہد پہاڑ جتنا بنا کر دوں گا اللہ اہد پہاڑ جتنا بنا کر عطا فرما اللہ قیامت کی شفاعت نبیوی سے بہرہ مند فرما شفاعت کبرہ سے نصیب فرما شفاعت سگرہ نصیب فرما نبی کے ہاتھ سے جامع کوسل لینے کی توفیق اطاف فرما ہمارے حساب کو کھولنا نہ آسان رکھنا بند حسابوں کے ذریعے سے مقفر فرما کہ ہمیں جنت الفردوس میں داقل فرما دائیں ہاتھ میں ہمارے نامعرمال اطاف فرما ہم پورے روزوں میں اللہ وہ حق دعا نہیں کر سکے جو تیرا کرنا چاہئے تھا پرک تو اپنی شان کو دیکھ اپنی کریمی کو دیکھ اپنے فضل کو دیکھ اپنے رحم کو دیکھ اپنی برکت کو دیکھ گفوریت کو دیکھ رحمانیت کو دیکھ رحیمیت کو دیکھ وہابیت کو دیکھ رزاقیت کو دیکھ ذل جلال والی کرام والی متلی معیز مزل نافع باری مصور خالق جتنے تیرے پیارے پیارے للہی اسمال حسنہ سونے سونے نام اللہ سب کی برکت سے معاف فرما بگڑے کام ہمارے سوار دے اللہم مشف کل مریض اللہم ردہ کل غریب اللہم بقز دین کل مدین اللہم اصل کل فاسم من امور المسلمین ربنا زلمنا انفوسنا وعلم تکفرنا و ترہمنا لانا کوننا من الخاسرین ربنا آتینا فی الدنیا حسن و فی الاخرہ تیسن و واقعی نذاب انہار اے میرے رب جتنی خیریں اپنے نبی کو دی تھی سب ہم کو اتا فرما جتنے شروں سے اپنے نبی کو بچائے ہم کو بھی معمول اور محفوظ فرما قرضوں سے نجات اتا فرما اسباب رزق اتا فرما رزق کے کشادہ وسیق طیب حلال پاک رزق اتا فرما بے اولادوں کو اولاد اتا فرما جن کے پاس اولاد نرینانی بیٹے سالے بیٹیاں اتا فرما حیاء والی بیٹیاں حیاء والے بیٹے اتا فرما فرما بردار بیٹے بیٹیاں اتا فرما میرے رب جتنی دعائیں تھی ہم مانگ چکے ہمیں دی پتا ہماری ضرورتیں کیا ہے تُو جانتا ہے ہماری حاجات کیا ہے میرے رب ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو خود ہی پورا فرما تا صبح قیامت ہم کو ایمان کی حالت میں جب مرے تو کلمہ شریف ہو ہمارے مو پر ہو اللہ ہمیں کلمہ طیب عطا فرما ہم کلمہ کے اللہ بوکے اور پیاسے ہیں آخری وقت میں تجھ کو ہی یاد کرتے جائیں بھول جائیں بھول جائیں ہم اس کو یہ نہ دین سے نہ دولت سے اللہ ہم سب سے دور ہٹتے ہیں ہمیں ہماری کسی شیعہ کو فتنہ نہ بنانا ہماری زندگی ازمائشوں میں نہ آئے پرشانی اور دکھوں اور مصیبتوں میں نہ آئے اور جو دعا آج یہ پڑی ہے قرآن کو ہمارے دل کی روشنی اور ہماری بہار بنا دے اور اے میرے رب اپنے پاک ناموں کے ذریعے سے ہمارے غموں کو دور کر دے ہمیں رزق دے مکان دے دولت دے ہم بھوکے ہیں ہم نے یہ مانگنی ہے یہ ہماری ضرورتیں ہیں ہماری ضرورتیں ہیں تو نے ہی پوری کرنی ہے تو نے کہا میں ہی کروں گا تو ہم کو دے تو اندھے کیا رہا ہے اللہ سمد اللہ سمد تو احتیاجوں سے پاک لیکن ہم سارے محتاج ہم سارے محتاج ایک ہزار ایک دفعہ وقت تحجد کھڑے ہو کے پڑھیں اللہ سمد روئے کہ تجھے ضرورت نہیں مجھے ضرورت ہے تجھے ضرورت نہیں تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہمیں تیری ضرورت ہے پڑھیں حالات دیکھیں جوں کر کے پلچنا شروع گیارہ جمعہ نہیں گزریں گے بندے کے حالات سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے رزق آنا شروع اللہ کے بندوں مانگ لو آج جس سے رحمت کا دروازہ کھلا ہے 29 رات مس نہیں کرنی کسی نے بندے نے مس نہیں کرنی ہزار آج آجتیں ہر آدمی اپنی جا کے تیسما پارا نکال لے گنتی کر لے کی تیسے صورتیں بنتی ہیں گنتی کرے اور نکال کے اپنی ہزار آجتیں رات پڑ کرتا جائے سو گیارہ رکھتے ہیں اس میں کر لے اپنی سو سو رکھنے کر لے اور دس رکھوں کے اندر ہزار ہو جائیں گی اس کے بعد پھر مزے آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو نہ غفلوں میں لکھے گا اور نہ اللہ پاک آپ کو ناشکر گزاروں میں لکھے گا بلکہ اعتاد گزاروں میں لکھ لے گا اور مکنترین میری تو دعا ہے اللہم جلنا من المکنترین اللہ ہم کو مکنترین میں لکھ رہے جن کے ڈیروں ڈیر سو آبی نکلتا ہے جائیں کیا مدکن ان میں لکھ رہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین